الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحایت رحملہ ہے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں رب زدن علماء اے اللہ ہمارے علمے اضافہ فرما تو ڈیر سٹوڈنٹ ہم کیمیسٹری کر رہے ہیں کیمیسٹری کو اردو میں علمی کیمیا کہتے ہیں اور آج ہم اس میں کچھ questions سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان کے answers رونے کی کوشش کریں گے سب سے پہلا question ہے how can you justify air is a homogenous mixture آپ کو پتا ہے کہ homogenous mixture میں اس کی composition throughout same ہوتی ہے تو in homogenous mixture you can't see different parts of the mixture so air is a homogenous mixture we can't feel and see that there is combination of different substances in it identify substances present in it ہم air کو separate کر سکتے ہیں اس کے component gases میں by fractional distillation fractional distillation ایک process ہے جس کے تھوہ آپ mixture کی components علیدہ کر سکتے ہیں اور air میں سب سے زیادہ nitrogen ہے 78% پھر oxygen ہے 21% اور argon اور other elements ہیں جن کی composition less than 1% ہے ٹھیک ہے اس کے بعد next question ہے name the elements represented by the following symbol تو ہم ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے جاتے ہیں HG is called mercury mercury اس لیے کہتے ہیں کہ گریک یا یونانی زبان میں اس کو hydrary germ کہتے ہیں جس کے means ہیں liquid silver یہ room temperature میں liquid ہوتا ہے اس کی شانی surface ہوتی ہے پھر gold ہے gold کو symbol au سے represent کرتے ہیں کیونکہ اس کو لیٹن میں aurum کہتے ہیں تو اس لیے اس کا نام gold کا au symbol ہے اسی طرح iron کو لیٹن میں ferrum کہتے ہیں ferrum تو ferrum fe سے represent ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک پوری صورت ہے الحدید جس کا عربی میں کیونکہ حدید لوہے کو کہتے ہیں اور iron جو ہے وہ زمین کے کور میں بھی پایا جاتا ہے اور اس کی outer surface میں بھی اور اللہ تعالیٰ صورہ حدید میں فرماتے ہیں اور اتارا ہم نے لوہا جس میں بڑا زور اور بہت سے فائدے ہیں انسانوں کے لیے اور اس لیے تاکہ معلوم کرے اللہ کے کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی اللہ کو بغیر دیکھے بلا شبہ اللہ ہے بڑی قوت والا اور زبردست اصل میں ہمارا ٹیسٹ یہ ہے کہ ہم اللہ کو بغیر دیکھے پہچانے تو پیارے سٹوڈنٹس یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اگر آپ کو دیکھنا ہے اللہ کیسا ہے تو قرآن کو پڑھنا شروع کریں ترجمے کے ساتھ اس کے بعد ہے نکل نکل جو ہے اس کا سمبل این آئی ہے یہ ایک سلوری وائٹ لسٹرس میٹل ہے with a slight golden tint اور یہ بھی میٹل زمین سے نکلتی ہے پھر ہے کپر کپر کو اردو زمان میں تابہ کہتے ہیں it is cu is symbol from latin cupram cupram latin لاتینی زبان میں کہتے ہیں اس لیے اس کا سمبل cu ہے پھر ہے tungsten اور wolfram wolfram اس کا نام ہے اس لیے اس کا سمبل w سے شروع ہوتا ہے یہ tungsten کے جو bulb ہے اس میں elements کے طور پر use ہوتا ہے پھر ہے tin tin کا سمبل sn ہے اور latin میں stannum کہتے ہیں tin کو اس لیے اس کا لاتینی زبان سے sn سمبل لیتے ہیں اسی طرح sodium جو ہے اس کا سمبل na ہے کیونکہ latin میں sodium کو natrium کہتے ہیں اور it is a soft silvery white highly reactive metal یہ بھی ایک دھات ہے اور پھر ہے barium barium is a chemical element with the symbol ba it is also a soft silvery alkaline earth metal یہ بھی ایک earth metal ہے دھات ہے پھر ہے bromine bromine کا سمبل بھی آرہے ہے اور it is a liquid at room temperature صرف آپ کو پتہ ہے کہ دو elements room temperature پہ liquid ہوتے ہیں ایک bromine اور ایک mercury پھر یہ بسمت ہے بسمت کا سمبل بھی آئی ہے اور یہ بھی ایک post transition metal ہے pentavalent pentamine 5 آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت metal ہے next question ہے name a solid liquid and gaseous element at the room temperature یہ تو بہت آسان سا سوال ہے gold جو ہے وہ ایک element ہے جو کہ solid ہوتا ہے room temperature پہ liquid میں آپ example دے سکتے ہیں mercury اور bromine کی اور gas کی آپ oxygen دے سکتے ہیں nitrogen دے سکتے ہیں hydrogen دے سکتے ہیں you know now lot of examples آپ بہت زیادہ examples جانتے ہیں what elements do the following compounds contain sugar, common salt, lime water and chak ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ sugar is the compound with the chemical formula تو اس میں carbon, hydrogen اور oxygen elements ہیں stable salt جو ہے وہ sodium chloride اس میں sodium اور chlorine element شامل ہیں اور اس کے ساتھ lime water جو ہے وہ calcium hydroxide اور water کا combination ہے اور chak جو ہے وہ solid calcium carbonate ہے تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں کو سبسکرائب کریں destiny میرے لے مطور بے بے جیسے پہلے